ہاں میں کہتا ہوں ابھی کے ابھی یہ زمین کھلے اور سب کچھ فنا ہو جائے سب کچھ زمین میں دفن ہو جائے اور میں بھی دفن ہو جاؤں بھئی میرے ایسے کمنٹ اور ایسے میسج جب مجھے ملتے ہیں تو میں تو بات کروں گا اب کہیں گے بھئی میرے اب کونسا میسج آ گیا بتاتا ہوں بھئی میرے حوصلہ کرو میرے جو مجاہد ہیں نا مارکٹ میں بہت سے مجاہدین پھر رہے ہیں ان مجاہدین کی طرف سے نا ایک میسج آیا ہے اور میسج ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ نا وہ پہلے زمانے میں سنو ہوگا نا خودکوش حملہ آور یہاں پہ خودکوش حملہ آور جو ہے نا دبائی میں کس قسم کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہاں پہ فوجی بن کے آتے ہیں اب فوجی کون ہوتے ہیں اگر پرانی ویڈیو دیکھیں تو میں نے پوری فوجی کی سٹوری بتائی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو یہ لے کے چلتے ہیں بھائی کا پہلے ایک میسج ملائزہ فرمائیں پھر اس کے اوپر میرا جواب ملائزہ فرمائیں اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کی بھائی نے بولا ہے کہ بھائی ایک لاکھ درم مارکٹ سے اٹھاؤں اور میں بھاگ جاؤں پاکستان او حرام خورو تمہارے دماغ میں اور کوئی کام نہیں آتا وہ کہتے ہیں دو نمبری کی انتہا ہو چکی ہے لوگوں کے دماغ اتنے آؤٹ ہو چکے ہیں یا غربت کا لیول اس لیول تک جا چکا ہے کہ ان لوگوں کو بھاگنے کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی یہاں پہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں بھائی میرے یہ کر لو یہ کر لو ایسے کر لو موٹیویٹ کر رہے ہیں آگے سے نیچے چھڑکلا ہلتا بات ہے بھائی میرے ایک لاکھ لے کے نس جاؤں اور آگے سے کوسٹین کیا کیا ہے بھائی مزیدار کوسٹین تو آپ سے سنا نہیں آگے سے پوچھ رہے بھائی مجھے وہ پکڑنے کے لیے مجھے پاکستان میں آئیں گے بھائی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے پاکستان میں کیسے آئیں گے ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیتے گا یہ جو میرے دو نمبر بھائی ہیں جو سمجھ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ سے پیسہ اٹھائیں گے لون سے پیسہ اٹھائیں گے بینکوں سے پیسہ اٹھائیں گے اور کسی کو نہ میرا دنیا فائنانس سے پیسہ اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے اپنی ہوم کنٹری کے اندر ان بھائی دوست لوگوں کے لیے میرا سمپل سا میسیج ہے سب سے پہلے آپ وہ خودکش حملہ ہاور ہیں جو اپنے آپ کو تو اڑا جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اس نیشنالیٹی کو بھی بدنام کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی بدنام کرتے ہوئے جاتے ہیں جو حلالی طریقے سے مارکٹ میں کام کرنا جاتے ہیں بھائی میرے سیلفش دنیا ہے بھائی میرے ادھر سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے میں ایک لاکھ اٹھا لوں آپ جائیں بھائی بھاڑ میں یہ تو چل رہا ہے مارکٹ میں اب نہیں بات بھائی میرے کوئی پکڑنے آئے یا نہ آئے میں آؤں گا بھائی میرے میں آؤں گا آپ کے پیچھے پورا انٹرپول لے کے آؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کو مارنا حق ہے کیا سمجھے نہیں سمجھے ہرام کا پیسہ تم لوگ کیسے اندر کر لیتے ہو سمجھ سے بالاتر سمجھ سے تم لوگ بھار بھائی میرے اگر کسی کنٹری میں آگے ہو نا اپنے بچے ماں باپ کے لیے کوئی حلال کا پیسہ کمال ہو تم لوگوں کی دماغ میں ایسی دونمریاں آتی کیوں ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی میرے تم لوگ ایسا سوچتے کیوں ہوں پھر کہتے ہو بدنام کرتے ہیں پھر کہتے ہو سیلری نہیں ملتی پھر کہتے ہو کہ ارباب ایسا کرتا ہے پھر کہتے ہو ویزے کے جنتر میں پھستے ہیں پھر کہتے ہو جنتر منتر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مجھے میسج کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی لاکھ روپیہ لے کے بھاگ جاؤں اور پیسے لینے کے لیے میرے پیسے کون کون آئے کا ترہا ڈیفائن کر دیجئے کوئی بھی نہیں آئے کا میں آؤں گا بھائی میرے 32 بور کی بندوق لے کے آؤں گا پیچھے جا کے فیر ماروں گا تمہارے سمجھ سے باہر ہے تم لوگ نہیں سمجھ آتی ویڈیو نکلو یہاں پہ آگے دونمری طریقے کے مشورے لینے کی ضرورت نہیں ہے دار ادا کرنے کا ضرورت نہیں ہے نکلو یہاں سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں نیشنیلیٹیز کو بھی بدنام کر رہے ہیں لوگوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور جو انوسنٹ بندہ مارکٹ میں آپ کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے آلریڈی مارکٹ خراب کر رہے ہیں پھر جب مارکٹ میں بندہ آتا ہے تو کہتا ہے بھائی عزت کوئی نہیں کرتا سیلری کوئی نہیں دیتا بھائی میرے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اس لیے کھینچتے ہیں بھائی میرے آپ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں تم لوگوں کے مائنڈ سے نا یہ دو نمبریاں نکال کے رہوں گا ورنہ یہ 32 بہر کی بندوق نا تو ان کے رکھوں گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں